عید والے دن انشاءاللہ ہم سارے ورکر اور اکلا جائیں گے اڈیالا جیل کے سامنے عید منائیں گے کیونکہ وہ اندر تو نہیں جانے دیں گے یار عید منائیں گے خان کے ساتھ خواد اندر منائیں گے باہر نہیں کیا پلا مٹائیاں لے کر جائیں گے مٹائیاں لے کر جائیں گے انشاءاللہ خان بہت خوش ہے خان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے خان کہتا ہے میں اندر ہوں خوش ہوں اور پوری قوام کیلئے میں اندر ہوں وہ عید وہاں خان اندر ہید منائیں گے ہم باہر ہید منائیں گے آپ کا کہہ رہے ہیں بکرہ ہم ادھر بکرے لے جائیں گے اور صدقے کے بکرے کریں گے عید والے دن انڈیالا جیل کے سامنے اور انشاءاللہ عیدہ ہماری اس دن ہوگی جس دن خان سب باہر ہوں گے عید خان کو یا کرو جی اس وقت جو وقلہ ہیں عمران خان کے ساتھ سارے جہتی کے لیے باہر آ چکے ہیں عمران خان کے ساتھ سارے جہتی کے لیے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے شوکت بسرا صاحب یہ بتائے کہ خان صاحب آپ باہر تو نہیں آئیں گے عید جیل کے اندر ہی گزاریں گے تو کیا آپ لوگ بھی عید والے دن خان صاحب سے ملنے جائیں گے ان کے ساتھ عید گزاریں گے کیا کچھ ہو کا بتائیے گا عمران خان پاکستان ہے کل میں خان صاحب کو جیل میں مل کر آئے ہوں کوئی مائی کلال نہ تو خان صاحب کو باہر آنے سے رکھ سکتا ہے اور خان صاحب سے یہ لوگ بیسے گھبرائے ہوئے ہیں جب خان صاحب باہر ہوں گے یہ پورے کے پورے جو مافیا اس وقت پاکستان کو جس نے قبضہ کیا ہوئے یہ آپ کو جیلوں میں نظر آئیں گے اور یہ جو کرمینل مافیا اس وقت پاکستان پر قابض ہے یہ پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں یہ فارم سنتالیس کی پیداوار ہے بات سننے عمران خان نے ایک ہی بات کہی ہے نہ میں جھکوں گا نہ ڈیل کروں گا میں عمران پاکستان کے لیے رول آف لاک کے لیے کھڑا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب ہمارے درمیان نہیں سما تو سولہ اپریل تک ملتوی ہو گئی اب تو چانسز ہی نہیں ہے خان صاحب کے بات میں کہتا ہوں خان صاحب کہتے ہیں ساری زندگی بھی مجھے پاکستانی عوام کے لیے جل میں رہنا پڑے گا میں رہوں گا میں کوئی اقتدار کے لیے وزیراعظم بننے کے لیے نہیں میں پاکستان میں رول آف لاک کے لیے کھڑا ہوں حبیمر رائٹس کے لیے کھڑا ہوں اور پاکستان کو دنیا کے صفحے اول کے ممالک میں لے کر جانا اید والے دن آپ لوگ کا کیا پلان ہے کس طریقے سے خان صاحب کی صادیت منائیں گے آپ لوگ جینا ہوگا مرنا ہوگا ہماری جان مال اولاد کس لیڈر پر قربان جو پاکستان کے لیے اپنی زندگی کو بان کر رہے ہیں اس لیے ہماری کہ آٹھ فروری کو عمران خان اندر ہی تھا ہے نا یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے شوقت بسرہ صاحب یہ تمام ہمارے روبر پنڈی کے ایم پی اے کھڑے ہیں جن کو فارم فوٹی سیمن پہ رہایا گیا ہے پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اگر آج سولہ تاریخ ڈالی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ عمران خان پچیس کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑک اور آخری بکرہ آخری بکرہ ایک عمران خان وہ ہے جو قیدی نمبر آٹھ سو چار ایڈیلہ جیل میں ہے اور آج ہر پاکستانی ہر نوجوان عمران خان آپ عمران خان ہے میں عمران خان ہوں اور عمران خان پاکستان ہے شوقت بسرہ صاحب آپ لوگوں نے کہا کہ دھرنا ہوگا یہ سائفر ہو یہ توشہ خانہ ہو یہ دو سو مقدمات ہوں یہ سب اور بچھرا بی بی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خان کو توڑنا چاہتے ہیں یہ جتنے اس وقت پاکستان میں ٹول ہے نا یہ جو مرضی کر لیں میں آپ کو بات دھتا ہوں خان ان سے نہیں ٹوٹے گا شوقت بسرہ صاحب عید والے دن بتائیے گا ظاہری سی بات ہے سب خوشیاں منا رہے ہوں گے خان صاحب جیل میں ہوں گے تو کوئی سرپرائز خان صاحب کے لئے تیار کر رہے ہیں خوشیاں میں پھر کہہ رہا ہوں ہم سب لوگ خان صاحب کے جتنے لوگ کھڑے ہیں نا ہمارے گھروں کے اندر خان صاحب کے ساتھ عید منائی جائے گی اس لیے ہم سب عمران خان ہیں ہمارے بچے عمران خان ہیں اور پوری پاکستانی قوم جب نائنٹی پرسنٹ پاکستانی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کے ساتھ کون کھڑے ہیں وہ تو چوروں ڈاکوں ہیں اور آج میں آپ یہاں پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں ان چوروں ڈاکوں لٹیروں سے ہاتھ اٹھا لیں یہ مافیا ہے یہ پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں انہوں نے پھر لوٹ لات کے چلا جانا ہے آج بھی اگر پاکستان کو بچا سکتا ہے وہ صرف اور صرف عمران خان ہے اور آج بھی جتنا وقت ضائع کریں گے یہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں عمران خان کا نہیں کر رہے آج آپ پہلی عید ہے خان صاحب کی جیل کے اندر رہے ہیں تو کوئی سرپرائز خان صاحب کے لئے تیار کر رہے ہیں میں کل خان صاحب کو مل کر آیا ہوں یقین مانے شاید ہم لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ خان صاحب باہر نہیں آ رہے خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب کو تو کہا گیا تھا ہم وزیراعظم بن جائے جیلس پارڈی گئی تھی نا کس کو نہیں پتا خان صاحب کو آج بھی کہا جاتا ہے آجیں خان صاحب کی عید ہو شبرات ہو وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں قوم بنا رہا اور قوم بن چکی ہے جو آٹ پر پر نیاج صاحب نے کہا ہے نا پوری دنیا نے دیکھا آپ نے ظلم کیا جبر کیا پارٹی توڑ دی نشان لے لیا کیمپین نہیں کرنے دی کیا ہوا انہوں نے کہا جان اللہ دی ووٹ خان دا آپ نے بار بار ایک پیشن کیا عید کہاں مناؤ گے عید اڈیالہ جیل کے سامنے منائیں گے انشاءاللہ سارے بڑھ کر جائیں گے انشاءاللہ امران خان کو ایک جارجتے کیلئے عید وہاں منائیں گے ہماری عید خان شاہب کے جس ملک کا امران خان کا اندر ہے اور قرب معافیہ کا یہ عید جنب جس ملک کا بچے سے لے کے اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل اکرام سے وہ یہ آخری ساتھ سے لے رہی ہے اس کے بعد امران خان کی عید اندر ہے لیکن یہ قرب معافیہ کی آخری عید ہے جس ملک میں بچے سے لے کے ججز تک اور چیف جسٹس تک ہمارا ملک جرگمال بنا ہوا ہے اور چند لوگوں کی وجہ سے اس ملک کے اندر کون سی عید ہے عید وہ ہوتی ہے جب لوگ اور عوام اور بچے اور پوڑے سب ازاد ہوں جب عدلیہ ازاد ہوں ہم نے انشاءاللہ عید منانی ہے اس دن جس دن امران خان صاحب ہمارے درمیان ہوں گے وہ عید ہوگی ہماری اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے ہم عید نہیں منائیں گے ہم درد نہ دیں گے یہ ساہید اگر جیل میں ہو جاتا ہم عید اپنے پر حرام کریں پاکستانی عوام کی ہماری عید اس وقت ہوگی جب پاکستان کے اندر جہاں چور اور چکڑا یہ ختم ہوگا سائیفر کا سفر ہے وہ آپ نے دیکھا ہے آپ دیکھیں کہ اگر ایک گلڈنگ کسی فونڈیشن پر بنتی ہے سائیفر اصل لائے ہی نہیں گیا جب اصل سائیفر نہیں سائیفر کا سفر حالتا ہم دیگا